ایک سکیم ہے کیونکہ ہم تو بی پی ایل کیٹاگری سے جو لوگ ہیں ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ تو کیپیبل نہیں ہوتے ہیں سر سامان لینے کے لیے تو بی پی ایل راشن کارڈ یہ لیتے تھے سر اور آدار کارڈ سب فیمنی میمبرز کے لیتے تھے وہ بھی پتہ نہیں سر انہوں نے ڈاکومنٹس کہاں پہ یوز کیے ہوئے سر اس کے بعد کیا کرتے تھے جو بی پی ایل طبقے کے سر دن کو مزدوری کر کے لاتے تھے پانچ پانچ سو وہ شام کو ہمیں دیتے تھے شاپ پہ سر آج وہ ہمیں پانچ سو کی جگہ وہ ہزار پہ ہم مانگ رہے ہیں ہم جو ہیں ہم گریب کچھ شاپ کی پر سے سر ہم کہاں سے ان کو سامان دیں اور ہم ان کو جو پانچ پانچ سو ہے ہمارا میرا جو ہے میں ایک منیمم میں نے آپ کو پہلے بھی بولا میں منیمم شاپ کی پر ہوں جس کے ساتھ آٹھ لاکھ روپے گراسری کا سیل کا جو خسا ہوا ہے انہوں نے جی ایسٹی کا بولا وہ بھی سارے شاپ کی پر سے کمپلیٹ کیا ہوا ہے لیکن سر اس کے بعد بھی جب ان کو پیمٹ دینے کا مسئلہ آیا یہ سارے باغ گئے اور آفیس اس وقت پولیس سے سیز کیا ہوا ہے سر ہم اب پریشان ہیں ہم سرنگر کے چکر کاٹ رہے ہیں بار بار ہر ڈسٹرک سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں لیکن ہم کوئی بھی سلوشن اس کا نہیں مل رہا ہے ہم ایڈمنسٹریشن چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہماری پیمٹ واقعزار ہو جائے تاکہ ہم لوگ اسے اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں توٹل کتنا گفلہ ہوگا سر میرے حساب سے یہاں پہ جو میرے نلائے سے پورے کشمیر کا گفلہ ایراؤنڈ ففٹی کروڑ کا گفلہ ہے جس میں کارڈز کی پیمٹ بھی انہوں نے کھائی ہے اور جو لاسٹ سیل ہماری ہوئی ہے سر ہزار ہزار روپے ہزار ہزار روپے جو ہم نے دیا ہے لوگوں کو گراسری اس کا بھی جو پل ملا کے یہ سر ففٹی کروڑ کے ایراؤنڈ سکیم ہے سر آپ کا نام جو سر میرا نام ناصر آمد ناصر یہ مجھے بتائیے آپ یہاں بڑھگام میں دکاندار ہیں آپ کو کیسے لوٹا گیا کیا پورا بتائیں گے جی سر ایک سکیم تھی یہ تھا بی ڈی 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 کے نام سے وہ ہمارے پاس آئے انہوں نے بولا کہ آپ ریسٹریشن پر ہو تو پھر آپ منتھلی آپ کو بی پی آل اور اے وائ جن کے پاس کارڈ ہوگا تو ان کو آپ کو منتھلی ایک ہزار کا گراسری دینا ہے اور اس کارڈ میں تین ہزار کی میڈیسنز ملتے تھے سر ہم نے دو مہینے کا تین مہینے کا دیا سر دو مہینے کی ہمیں پیمنٹ آگئی سر لیکن تیسری مہینے کی پیمنٹ جو ہے مارچ میں لاسٹ مہینے کا دیا ہے مارچ میں تو تھوزن ٹوانٹی 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 ٹری میں دیا تھا ہے لاسٹ مہینے کا تو اس کے بعد ہم سر اس کے بعد ہمیں پیمنٹ نہیں آئی ہے تو ہم بہت بار گئے ہیں پریس کارنے لیکن اس کی طرف کوئی تواجی نہیں دیتے ہیں سر ہم اب آلہ حکام سے ڈی جی پی سے سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں تھوڑا گور خوز کیجئے تاکہ ہم گریب عوام ہیں اس میں فسے ہیں اور ان میں سے بی پیل والوں اور اے والوں نے ان میں سے پانچ پانچ پس جمع کر کے ہمارے پاس بڑے ہیں ان کو کارڈ بنوانے کے لیے لیکن انہوں نے بیچاروں نے پیسے دیا ہیں میں نے کارڈ فارم بھی بڑے ہیں پچاس ساٹھ فارمینی بھی بڑے ہیں ان بیچاروں نے سوچا کہ ہمیں کچھ فائدہ ملے گا لیکن جن کو فائدہ دو مینے کا ملا وہ ان کے پاس سارے وہ امیر کے پاس کارڈ تھا اب گریب کے پاس اب کارڈ نئے آنے والے تھے لیکن یہ اس سے پہلی رفو چکر ہو گئے سر اس سے پہلی یہ با گئے سر اب ہم اللہ ہوں ہمیں سوچا کہ پرائیم منسٹر صاحب نیرندر موزی جی نے ہمارے گریب عوام کے لیے یہ سکیم نکالی تھی ہم نے سوچا کہ چلو ہمارا بھی روزگار ہم بھی اس میں روزگار کمانے کے لیے کچھ حاصل کریں گے لیکن اس میں سے ہم وہ رفو چکر ہو گئے سر جو اس کا سیو تھا وہ رفو چکر ہو گیا اب ہم آلہ حق کو ہم گزارشے کرتے ہیں کہ ہم پرائیم منسٹر نیرندر موزی سے گزارش کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا گورو فکر کریے جو یہاں سے رفو چکر ہو گئے اس کو کیجئے سر باقی باقی جو ہماری دکان اس میں بہت سارے شاپ کی برس ہیں مکھالی میں ہی نہیں ہوں سر اس میں کولگام کے بڑھگام کے شپین کے اوری کے سب ڈسٹرک سے ہیں چار چار پانچ پانچ شاپ کی پر ہے ان میں ان کی ساری پیمیٹ جو ہیں وہ فسی ہے اس میں سے کم سے کم بہتر کروڑ پیمیٹ جو ہے چاہے وہ کارڈ کے ہو چاہے وہ دکاندار کے ہو باقی ہم ڈی جی پی سارے شاپ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس میں تھوڑا دھیان دے جیسے پیشلی بار کیورٹس سریوے کا بھی پردہ پھاش کیا انہیں نے اس میں بھی اس میں اتحا بی ڈی ٹی کے نام کے جو یہ انجیوہ چلا رہے تھے اس میں بھی پردہ پھاش ہونا چاہے اس میں جو مین کولپرٹس تھے وہ تین کے وہ کشمیر کے ہی تھے وہی اس کو سپورٹ کر رہے تھے ایک ہے ایک کا نام ہے اشپاک ڈار جو کہ ہر بڑھ گام میں رہتا ہے دوسرا ہے ہموہمہ کا ناشتر شاہ اور تیسرا ہے اویس شاہ اویس بشیر خان اور چوتھا ہے کولگام کا رمیز رمیز ڈار ہے شاید اس کا نام یہی چار جو ان کو اس کو ہلپ کر رہے تھے یہی پھراد سکی میں چلا رہے تھے انہیں چار انہیں اس کو ہلپ کیا ہے سر ہر ڈسٹرک میں انہوں نے لوٹا ہے چاہے وہ بڑھ گام ہو چاہے وہ کفارہ ہو چاہے وہ لولاب ہو چاہے وہ کلگام ہو پھر ڈسٹرک اس نے لگ بگ دو دو کروڑ تین جن کروڑ اس نے بھی ڈسٹرک میں اٹھا کے وہ رفو چکر ہو گیا سر آپ کا نام جی میرا نام ہے عبداللہ دیکھ آج صاحب آپ کہاں رہتے ہیں میں رہتا ہوں سہی بھڑھ گا ہوں مجھے بتائیے آپ نے بھی اس میں انویسٹر کیا کیسے کیا کتنا کیا کیسے لوٹا گیا آپ کو ہمارے پاس ایک بندہ آیا ایتا کارٹ کی گئی بولا انہوں نے آپ فارم جمع کرو لوگوں کا پانچ پانچ سال روپیاں ان کے پاس لے جا ہم ان کو سودا دیں گے اور نٹسن دیں گے تین ہزار کا لیکن میں نے بہت لوگوں کے پاس گریبوں کے پاس میں گیا بی پی الوالوں کے ای پی الوالوں کے پاس گیا انہوں نے میرے پاس پیسے دیا کارٹ فارم دیا اور میں نے اشباق ڈار کو جو حرن کا رہنے والا ہے میں نے اس کا حوالے کیا انہوں نے بولا ایک سا تین مینے کے بعد آئے گا ان کو یہ ملے گا وہ ملے گا لیکن آج سے ہو گیا دو سال دو سال کے بعد وہ بھاگ گیا وہ میں اس کو فون کال کر رہا وہ اٹھا نہیں رہا تو مجھے پتا ہے موجی صاحب کا سکیم ہے اس کے نام پر گریبوں کا فائدہ ملتا ہے لیکن انہوں نے موجی صاحب کے نام پر ہمیں لوٹا ہے میں ریکوست کروں گا آپ کی وسادت سے مہربانی کر کے مہربانی کر کے ان گریبوں کا پائنسہ واپس دینا پڑے گا ان کو ان کو گریفتار کیجئے ہمیں ان گریبوں کے حق کا پائنسہ واپس ادا کریں کشمیر گاٹی میں ایک اور سکیمپ سامنے آیا ہے جہاں پہلے پیسہ ڈبل کرنے کے نام پر سینکل لوگوں کو چھنا لگایا گیا تھا وہی اب گریبی کا فائدہ اٹھا کر گریباً نو لاکھ لوگوں سے بہتر کروڑ کی ہگراکم لوٹ کر انجیو لاپتہ ہو گئی جہاں اس راشن گو ٹائلے میں پیڈک دکانداروں نے تقریباً آٹھ مہینے پہلے ادھکاریوں کو اس باپت جانکاری دی تھی وہی ویڈمنہ یہ ہے کہ آٹھ مہینے گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے مجبور ہو کر دکانداروں نے کرائم برانچ کو ایک عرضی دے کر اس پورے معاملے کی جانچ کرنے کا آگرہ کیا ہے کامرامین عشد حسین کے ساتھ آسف قریشن ای بی پی نیوز شریف نگل